اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی کیا حال ہے ٹھیک تھا کیا اللہ تعالی آپ کو خوش ہو آباد رکھے تو جی ماشاء اللہ سے میں حاضر ہو گئی ہوں اپنی پیاری پیاری ماں و بینوں کے نے ایسی ٹرکس لائی ہوں گرمیوں کو لے کے جیسے کہ گرمیاں سٹارڈ ہو گئی ہیں لال بیگ اور جو چھپک لیا ہے ہمیں بہت زیادہ تنگ کرنے والی ہیں تنگ کرنے سے پہلے ہم اس کے مسئلے کا حل نکالیں گے آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے بلکل بھی سک اپنی کرنی کیونکہ بہت زیادہ فائدہ من ہونے والی ہے اس سے آپ کے ٹائم کی بچت اور ہزاروں روپے کی بچت ہونے والی ہے اور یہ ہے کہ مہنگے مہنگے بزار سے آپ پروڈکس بھی نہیں لے کر آئیں گی چاہے وہ سپری ہو گولیاں ہو سپری ہمارے بہت زیادہ تکلیف دے ہوتی ہیں ہماری آنکھوں میں جلن ہمیں متلی کرتے ہیں اور بہت زیادہ سانس میں پرابلم بھی ہوتی ہے خاص طور پر جو ہمارے گھر میں بڑے بڑے ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کہ گھر میں سے چند چیزیں نکالنی ہیں جو کہ ہمارے کچن میں موجود ہوتی ہیں آپ نے نکالنی한 اور بس یوز کرنی ہے اور بس یہ کہ آپ کا گھنٹ ہو کام مینٹوں میں نہیں سیکنٹوں میں ہونے والا ہے آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے بلکل سکپ نہیں کرنی ہے جیسے کہ پیسٹ ہم داتوں میں استعمال کرتے ہیں آپ سب کو ہی پتہ ہے اس کے علاوہ اور بھی ہم چیزوں میں استعمال کرتے ہیں جیسے کہ سکین کو لے کے اور جیسے مسئلہ مسائل ہوتے ہیں آپ نے کافی ساری ویڈیوز دیکھیوں گی لیکن آج ہم یوز کریں گے ہاں جی آج ہم یوز کریں گے لال بیک اور چھپکلیوں کے لیے اور کوائل بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم مچھروں کے لیے استعمال کرتے ہیں اور مکھیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن یہ اتنی زبردست مزے کی ویڈیو ہونے والی ہے جیسے کہ دیکھیں کوائل میں ایسے پیس ہوتے ہیں جو کہ ٹوٹ پوٹ جاتے ہیں اور اس کو ہم کسی شاپر میں ڈال کے کسی علماری یا ڈراؤں میں رکھ دی تھی ہیں کیونکہ یہ ہمارے کام کے نہیں ہوتے لیکن آج کے بعد آپ نے اس کو ویسٹ نہیں کرنا ہے اس کو کام بھی لانا ہے ایک پیاری سی آپ نے کٹوری اور چمچ لے لینا ہے جو جو میں آپ کو بتاتی جا رہی ہوں آپ نے غور سے دیکھنی ہے کہیں بھی ویڈیو سکپ نہیں کرنی بعد میں آپ یہ نہیں کہیے گا کہ ہماری سسٹر نے ہماری آپی اور بیٹی نے صحیح نہیں گائیڈ کیا اور چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کرنا ہے تاکہ ایسی کافی ساری آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز مل سکے جو کہ ہ ہماری نانی دادی بھی یوز کرتی تھی آگے ہم بھی یوز کرتے ہیں تھوڑی سی آپ نے پیسٹ لے لینا ہے کوئی چیز بھی ویسٹ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میں نے بھی دیکھیں تھوڑی سی لی ہے لیکن یہ کافی ٹائم چلنے والی ہے اور کافی مہینوں استعمال ہوگی ہاں جی آپ بھی سوچ رہے ہوں گے اتنی ذرا سی پیسٹ اور کافی ٹائم اور کافی مہینوں استعمال ہوگی ہاں جی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے لنگری اور یہ جو لے لینا ہے اس میں میں نے اچھے طریقے اس کو ساف کر کے دھو کے خوش کر کے رکھا ہے یہ بالکل بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے کوائل کے آپ نے چند جو ٹکڑے ہیں وہ لے لینے ہیں جو کہ ویسٹڈ تھے آج ہی ہم کام میں لائیں گے کیونکہ ہم نے اپنی بچت کرنی ہزار روپے کی اپنے ٹائم کی بچت کرنی ہے اور جو کہ ہمارے گھر میں چھپکلیاں لال بیگ کچن میں ہو جاتے ہیں اور جس سے ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور ترہ ترہ کی اس سے بیماریاں بھی پہلتی ہیں اور یہ کہ جو لال بیگ ہوتے ہیں وہ کچن میں آتے ہیں گٹر لائن کے ذریعے اور اس کے بعد ہمارے کھانے برتونوں میں چھوٹے ہٹے انڈے دے دیتے ہیں جو کہ ہماری بیماریوں کا باعث بنتے ہیں دیکھیں جی بارک بارک میں جو کوائل تھا اس کو پیس لیا تھا پورڈر فارم میں کر لیا تھوڑا سا دردرہ کر لیا جو بھی آپ کے لئے آسانی ہے آپ نے ویسے ہی کرنا ہے ایک طرف دیکھیں کوائل کو میں نے دردرہ سا کوڑ لیا ہے دوسری طرف میں نے پیسٹ لے لیا تھا اب یہ چمچ آپ نے بھر بھر کے اس پیسٹ مکس کر لینا ہے دیکھیں جی ماشاء اللہ کتنا اچھا یہ مکس ہو رہا ہے ایک کریم کی طرح مکس ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں یہ ویڈیو تھوڑی سی آپ کو تھوڑی سی زیادہ نہیں لمبی لگے گی لیکن جو آپ گھر میں یہ کام کریں گی تو آپ کے چار سے پانچ منٹ لنگیں گے ہاں جی چار سے پانچ منٹ لنگیں گے اور آپ کا جو صبح سے رات تک کا ٹائم ہوگا بہت زیادہ پرسکون گزرے گا اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونے والی پہلے میں نے دو چیزیں ڈالی اس کے بعد ہاں جی میں نے مرچے ڈالنی ہے مرچے میں نے لال والی ڈالنی ہے آپ جائیں تو دردری جو کٹی ملتی ہیں وہ بھی ڈال سکتی ہیں لیکن میں نے اس کو ایک لکورٹ سا بنانا ہے ایک کریم سی بنانی ہے میں نے ان تینوں چیزوں کو مکس کر لیا ہاں جی کچن سے ہی میں نے تینوں چیزیں نکالی ہیں کوئی چیز میں نے بزار سے نہیں مگا یہ چیزیں ظاہر باتیں کوائل ہے یہ بھی آپ نے لا کے گھر میں رکھا ہوگا مچھروں کے لیے پیز ہم داتوں میں استعمال کرتے ہیں جو مرچے ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں اور آپ نے بزار سے کوئی مہنگی چیز بزار سے نہیں آج کے بعد مگانی بس یہی یوز کریں اور آپ نے ساری پریشانیاں دور کریں اور یہ دیکھیں جی کس طرح یہ ایسے موٹا موٹا اور کتنا ٹھیک یہ بن گیا ہے دیکھیں ہاتھ سے بھی نہیں گر رہا اور میرے ہاتھ میں دیکھیں کریمی فارم میں بن گیا ہے اب یہ اتنی سے دیکھیں پیس تھی یہ سب چیزیں تھی اور یہ کہاں کہاں لگیں گی آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے کس کس جگہ پہ میں لگانے والی ہوں جان جا آپ کو پریشانی ہوتی ہے یہ آپ نے پورا دیکھنا ہے اور دیکھیں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ کافی ساری کونٹیٹی میں بن گیا ہے پہلے تو کچن کو آپ نے لینا ہے جیسے کہ رات کو ہم جاتے ہیں کچن کو نیڈین کلین کر کے لیکن جب صبح آتے ہیں تو ہمیں جگہ جگہ لال بیگ چھوٹی ملتے ہیں یا جیسے رات کو اچانک کوئی ہمیں کام پڑتا ہے نا کچن کا ہم آتے ہیں تو ہمیں لال بیگ ادھر سے ادھر بھاگتے بھی ملتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ہ ہمارا دل خراب ہوتا ہے دوبارہ سے ہم صفائیہ سٹارٹ کر دیتے ہیں آپ نے تھوڑا سا انگلی میں ہی لے لینا ٹھیک ہے آپ دیکھیں چولے کے آس پاس لگائیں شیلف پہ لگائیں دیواروں پہ بھی چپکائیں گے اچھے طریقے سے چپک جائے گا بلکل بھی نہیں گرے گا اور نظر بھی نہیں آئے گا اور میں کچن میں جہاں جہاں چاہوں گی نا میں اس کو لگاؤں گی تاکہ مجھے پتہ ہو کہ یہاں یہاں سے لال بیگ گزرتے یقین جانے جب آپ بھی لگائیں گ کہنا تو لال بیگ صبح کیا رات کیا دوپیر کیا کسی بھی ٹائم نہیں آئیں گے بلکہ کچن سے کوسو دور بھاگیں گے اور آپ کا کچن بھی نیڈن کلین رہے گا اور کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہوگی کوئی تکلیف آپ لوگوں کو نہیں ہوگی آپ میں نے کیا کیا کیابنٹس بھی اور جہاں کے آپ اپنے مثالوں کے ڈبے چمچ کچھ بھی رکھتی ہیں وہاں بھی آپ ذرا سا چپکا لیں اور دیکھیں پیس جو میں نے اس کے اندر ڈالی ہے کیسے گم کا کام دے رہی ہیں جا جا میں میں لگاتی جا رہی ہوں اور یہ لگتا جا رہا ہے کوئی سمیل کچھ بھی نہیں آئے گا نہ ہی آپ کی آنکھوں میں جلد نہ ہی آپ کے پیٹ میں کوئی بھی درست کسی قسم کی کوئی سپریئی نہیں ہے کچھ نہیں ہے دیکھیں جی ماشاء اللہ آپ دروازوں کی پیچھے آپ لگائیں آپ کو پتہ ہو کہ یہاں یہاں سے چھپکلیاں آتی ہیں اور بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں اور یہاں سے گزر بزر ہوتا ہے بعض دفعہ کپڑوں میں گھوس جاتی ہیں علماریوں میں چلی جاتی ہیں اور انڈے بھی دے دیتی ہے اب میں چاہے وہ واش روم ہو بات روم ہو کچن ہو علماریاں ہو کیبنٹس ہو دروازے ہو اب ہر جگہ اس کو لگا سکتے ہیں اور دیکھیں کتنی میں نے کونٹیٹی بنائی تھی آپ لوگوں کے سامنے اور کافی جگہ یہ لگ بھی جائے گا اور یہ کہ آپ کی جگہ بھی وہ نہیں لگے گی گندی یا بری نہیں لگے گی اور اب باقی جو آپ کے پاس پاورڈر بچے ہیں وہ کسی آپ ڈبی میں بوتل میں شاپر میں اس کو آپ سنبھال کے رکھ لیں آپ اس کو پوری گرمی آرام سے ہاں جی پوری گرمی آپ آپ چھے سات مہینے اس کو استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں کتنا زبردست میں نے آپ کو ٹریک اور ٹپس بتائی ہے یہ آپ لازمی کیجئے گا دیکھیں چھوٹی سی ویڈیو تھی لیکن آپ کے کافی سارے ٹائم کی بچت آپ کے پیسو کی بچت اور آپ کی پوری جو گرمی آرام وہ بھی پور سکون گزرنے والی ہے آج تو ایک لائک بنتا ہی بنتا ہے آپ نے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ مجھے سپورٹ کرنا ہے تاکہ جو ہماری نانی دادی کرتی ت ہی نا وہ سارے ٹریکس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تاکہ میری جتنی بہنیں مائیں بیٹیاں دیکھ رہی ہیں ان کی پوری زندگی سکون سے گزرے اور گھر میں ان کی واوا ہو جائے اور یہ ہے کہ آپ اور کام بھی گھر کے کر سکتی ہیں ترہ تر کی بیماریوں سے اور تکلیفوں سے پریشانیوں سے بچ سکتی ہیں بس یہ چند چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں استعمال کرنی ہوتی ہے اپنی زندگی کو آسان بنانا ہوتا ہے ظاہر بات ہے ہم خود ہی اپنی زندگی کو آسان بنائیں گے تاک اور کام بھی ہم گھر کے سر انجام دے سکیں اور ترہ تر کی بیماریوں سے اسپریز سے اور مینگے مینے پروڈکٹ سے بچ سکیں اجازت چاہتی ہوں اوکے جی اللہ حافظ